اللہ اللہ اب آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینہ ہجرت فرمائی اور دو سن ہجری کو غزہ بدر پیش ہوا وہ غزہ بدر جس میں حضرت امیر عمضہ رضی اللہ تعالیٰ نے پینتیس کافروں کو جہنم واصل کیا اتنی شدت کے ساتھ جہنم واصل کیا حضرت امیر عمضہ رضی اللہ تعالیٰ میں جس میں بڑے بڑے جو کافر تھے اب ابو جہل بھی اس میں ابو جہل بھی اس میں مارا گیا ستر کافر اس میں مارے گئے تھے غزہ بدر میں ابو جہل بھی اس میں مارا گیا اور اس کے بعد ان کے جو کافروں کے بڑے بڑے اور سردار تھے جن میں جو ہے عطبہ بن ربیہ اس کے بعد شہبہ اور جتنے نام بر نامی گرامیں عمری خاندان کے عطبی خاندان کے شہبی خاندان کے حضرت امیر عمضہ رضی اللہ تعالیٰ نے جہنم واصل فرمائے اب یہ بہت کوئی کام چیز نہیں تھی کہ ابو جہل ابو جہل جس کا اصل نام ہے عمر بن حشام اصل نام کیا ہے؟ عمر بن حشام ابو جہل کیوں کہتے تھے اسے؟ ابو جہل اس لیے کہتے تھے کہ اور اس کو ابو الحکم بھی کہتے تھے کہ یہ مکہ کا بڑا حقیم انسان ہے بڑا دانا انکانت ہے بڑا اکل باند انسان ہے اس کی مکہ کی واشرتی زندگی میں بڑی داک اور بڑی شان و شوقت ہے جس پرے پچائٹ میں بیٹھ جاتا تھا لوگ اس کی بات مانتے تھے اس لیے اس کو سردار بڑے سردار مانتے تھے اب جب مکہ کے سرداروں میں ایک نامی گرامی سردار غزوہ بدرمش قتل کر دیا گیا تو ان کو تو چیڑی بڑی تھی غصہ ہی بڑا تھا تو صرف ایک سال بعد پھر ابو سفیان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ کے دن اب مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے تین ہزار کا لشکر تیار کیا کتنا؟ تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور تیاریاں کئی دنوں سے ہو رہی تھی کئی دنوں سے ہو رہی تھی حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے حضرت اباس انہوں نے حضور علیہ السلام کو مخبری فرما دی اور کہا کہ کافر مشرق جہیں آپ کے خلاف نبردز ماہ ہونے کے لیے بہت بڑا لشکر لاؤ لشکر تیار کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے بھی لشکر تیار کیا اور ایک ہزار کا لشکر تیار کیا اور آقے علیہ السلام جب پتہ چلا کہ کافر بھی آ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام عود پہاڑ کے قریب وہاں تشید لے گئے جو مدینہ سے چند کلومیٹر دور ہے اب عود پہاڑ کی اپنی شان ہے عود پہاڑ کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ السلام جب عود پہاڑ کے قریب سے گزرتے فرماتے ہیں مجھے عود پہاڑ سے جنت کی خوشب ہوا تھی ہے اور عود پہاڑ وہ ہے کہ جب غزوہ عود میں آقا علیہ السلام زخمی ہوئے آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے دندان مبارک شہید ہوئے تو عود پہاڑ کو حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چونکہ حضور علیہ السلام جب گمسان کی جنگ لگی تو اس گمسان کی جنگ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ سے نو صحابہ تھے جو آقا علیہ السلام کو اپنے حصار میں لے رہتے اور حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جتنے تیر حضور کی طرف آ رہے تھے اپنی جان پر کھا رہے تھے اپنے جسمن کھا رہے تھے اب آپ یہاں سے اب دیکھیں یہ کوئی قصے نہیں یہ کوئی کہانیاں نہیں یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی کرنے والے خوبصورت جہے مناظر ہیں خوبصورت بہترین جہے وہ کرشمہ سادیاں ہیں کہ اگر ہم حضور کی کمیٹ میٹ کو دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو دیکھیں اور حضور علیہ السلام کے ان اصحابہ کو جذبے دیکھیں کیا ان کی زندگیہ نہیں تھی کیا ان کے خاندان نہیں تھے کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے کیا ان کے گاربار نہیں تھے کیا ان کے کاروبار نہیں تھے نہیں سب کوئی تھا مگر ہر ایک چیز پر اگر غالب تھا تو وہ اللہ تھا یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ایک مسمم ارادی کے ساتھ ایمان کا جو ایک بہترین ایمان کی طاقت اور نعمت تھی وہ ہر ایک چیز پر غالب آ جاتی تھی اللہ اکبر اب جب آمنہ سامنا ہوا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح جررت کے ساتھ بہادری کے ساتھ کافروں کا کلہ کما کر رہے ہیں اور ادھر جبیر بن مطم غلام کا غلام واشی جو جس کی نسل بھی نسل در نسل غلامی میں آ رہی تھی اس نے کہا کہ اے واشی اگر تم نے امیر حمزہ کو شہید کر دیا تو میں تجھے اور تیری نسل کو ساری نسل کو ازاد کر دوں گا تجھے بھی ازادی دے دوں گا اور ادھر سے ہندہ بن اطبا ہندہ بن اطبا جو ابو سفیان کی بیوی تھی انہوں نے کہا کہ واشی اگر تم نے آج امیر حمزہ کو قتل کر دیا چونکہ اطبا کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا غزوہ بدر میں تو وہ بھی لالہ دیتی آ رہی تھی کہ اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو پھر یہ سمجھنا کہ دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو میں تمہیں دینے کے لئے تیار نہ ہو جاؤں اب واشی جو ہے اس کی جو نیزہ بازی ہے چھوٹے چھوٹے پھالے ہوتے ہیں کہ نیزے ہوتے ہیں یہ جب پھینکتا تھا ایسے جس نشانے پر پھینکتا تھا وہیں جا کے لگتا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں اللہ اکبر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتل کرتے کرتے آ رہے ہیں تو اکتیس کافروں کو آپ نے جہنم واصل فرما لیا غزوہ احد میں اکتیس کافروں کو جہنم واصل فرما لیا لیکن اب ادھر منظر کیا ہے ادھر منظر یہ ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جنگی حملت حکمت عملی کے ساتھ ہی اللہ کے دین کو سن بلند فرمایا ہے اور وہ درہ جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کیا تھا اور پیچھے سارا احد پہاڑ ہے چار کلومیٹر کی مسافت پر وہاں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی اور ماشاء اللہ جنہوں نے جو عمرہ اور حج کے ظاہرین ہے وہاں جا کے منظر نامہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھایا ہیں شہدائے عوض کی قبریں بھی دیکھایا ہیں ستر شہید جہاں پر جن کے مزارات ہیں جن کی قبریں ہیں اور ساتھ جہاں عوض پہاڑ ہے اور وہ درہ وہ پہاڑی درہ جس کے اوپر حقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا وہ آج بھی موجود ہے اور حقہ نے فرمایا کہ چاہے ہمیں شکافت ہو جائے چاہے ہمیں فتح ہو جائے یہ درہ نہیں چھوڑنا اس کو خالی ٹیلہ نمائے وہ درہ اس کو نہیں چھوڑنا اس کو نہیں چھوڑنا تو جب جقبار کی حملہ ہوا اب ادھر تین ہزار ہیں ادھر سارے زہری اسباب ہیں ادھر کمیٹمنٹ اتنی ہے اتنی جو ہے وہ بے باقی ہے کہ ایک ہزار مدینے سے چلا تھا اور عبداللہ بن عبئی منافق اپنے تین سو ساتھی راستے سے لے کے واپس چلا گیا کہنے لگا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید آپ جنگ نہیں کریں گے اگر جنگ ہوئی تو ہم تو مارے جائیں گے تو منافق ہمیشہ جو ہے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اپنے ظاہر کی حفاظت کرتا ہے بگر جس پر جسے اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے جسے اللہ کی ذات پر بباقی ہوتی ہے جو اللہ کی ذات پر مر مٹنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے دنیا کچھ نہیں اس کی اخبری نعمتیں اسے یاد آتی اس کی سانیں اسے یاد آتی ہیں اب جب گمسان کی جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے جس کمیٹمنٹ کے ساتھ جنگ لڑی جس کمیٹمنٹ کے ساتھ جنگ لڑی تو کافروں کو تو شکست ہو گئی کافر اپنا مال اسباب سارا چھوڑ کر بھاگنے لگے جب بھاگنے لگے تو وہ جو درہ پر موجود تھے پچاس تیر انداز حضور کے اصحاب انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب نے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے درہ خالی کرنا شروع کر دیا وہاں سے خالی کرنا شروع کر دیا آقا علیہ السلام اوہد پہاڑ کے قریب اپنی خیبہ بسی سجا کے بیٹھے ہیں سارا منظر حضور دیکھ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام دعائیں فرما رہے ہیں جب حضور نے دیکھا کہ یہ کافر بھاگ رہے ہیں لیکن ایک نگاہ حضور کی درہ کی طرف بھی پڑی جب صحابہ کو اترتے دیکھا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی سے عواز دی حضور نے کہ اے میرے اصحاب وہاں رک جاؤ مگر اصحاب اکرام کئیوں نے بات سنی کئیوں نے اب تین کے بارے میں بھی آتا ہے اور آٹھ کے بارے میں بھی آتا ہے صرف اتنی تداد میں درہ پر رہے باقی سارے میدانیں اہد بھی نازل ہو گئے اتر آئے اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ جنگ جو تھے وہ تو اسی طاق میں تھے اور پھر اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے مکہ فتح مکہ کے دن ان دونوں نے درے کے پیچھے سے آ کے جب دیکھا کہ درہ خالی ہو چکا ہے تو پیچھے سے جب آ کے مسلمان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھ چکے تھے کہ فتح ہو گئی پیچھے سے آ کے جب حملہ کیا تو وہ جو فتح تھی وہ شکست میں بدلنا شروع ہو گئی اب یہ بڑا تکلیف دے مرالہ تھا بہت اضمائش والا مرالہ تھا بڑا امتحان والا مرالہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے سولہ سالہ تبلیغی زندگی میں جن اصحاب کو تیار فرمایا تھا جن کی تربیت کی تھی جنہیں اپنا فیضان دیا تھا جنہیں اپنی صحبت اطاف فرمائی تھی جنہیں اپنی نگاہ رسالت اطاف فرمائی تھی اور جنہیں اللہ کی سربلدین کے سربلندی کے لئے تیار فرمایا تھا وہ اصحاب رسول اب کٹ کٹ کر گرنے لگے زمین پر وہ شہید ہونے لگے وہ شہید ہونے لگے حضور سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور اسی اصلاح میں حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے فاتح ہو رہے تھے اکتیس کافروں کو جہنم واصل کر دیا جب پیچھے سے پیچھے سے خالد بن ولید کی سرکردگی میں جب اس لشکر نے حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں بھی اکھر گئے اب زہری طور پر ان سے جہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری نہ کی گئی اور وہ میدان عہد میں جب آئے اب سارا منظر نامہ ہی الٹ ہو گیا اللہ اکبر تو حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن لڑتے لڑتے اچانک ایک پتھر آپ کے پاؤں کے نیچے آیا اور آپ گر کر زمین پر جب گرے تو واشی تو صرف حضرت امیر حمدہ کی تاک میں تھا صرف امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاک میں کہ کسی طریقے سے میں ان کو قتل کر دوں توبہ نوزباللہ اس نے وہ پھالا بارا اور حضرت امیر حمدہ کے یہاں ناف کے نیچے آکے لگا اور دونوں طرف ہار پار ہو گیا حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر گرے تو گرنے کے باوجود آپ نے اس حمد کے ساتھ حمد کے ساتھ پھر آپ کھڑے ہوئے کہ میں واشی پہ حملہ کروں لیکن جسم ہے بشری تقاضی کی خاطر جب کافروں کو پتا چلا کہ امیر حمدہ زخمی ہو چکے ہیں اور صرف زخمی نہیں بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہیں تو پھر انہوں نے حملہ کیا اور حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادت بھی ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اور انہتر جلیل القدر صحابہ جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے اور اللہ اکبر پھر ادھر منظر کیا ہے کہ کافروں کو پتہ نہیں چل رہا تھا اب سو کافر تو ایسا تھا جو یہ تلاش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے نبی کہاں پر ہیں حضور علیہ السلام کہاں پر ہیں آقا علیہ السلام پر جب انہیں پتا چلا کہ یہاں اوٹ پہاڑ کی اوٹ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو وہ لشکر وہاں گیا انہوں نے تیروں کی بچھار کر دی اور حضور کو بچاتے بچاتے ایک درجن کے قریب صحابہ شہید ہو گیا کہ ہمارے حضور کو کچھ نہ ہو جن میں حضرت طلع رضی اللہ عنہ جو بھی تیر آتا اپنے سینے پر اپنے بازموں پر اپنے چہرے پھلے لیتے میرے آقا صرف ایک تیر گیا جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور اس کے بعد جو کفیت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور علیہ السلام وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کے جب اوہد پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے تو اوہد پہاڑ نے اپنا سینہ چیر دیا کہا یا رسول اللہ میں آپ کا چوکی دار ہوں یا رسول اللہ میں آپ کا گارڈ ہوں یا رسول اللہ میں آپ کا قافت ہوں یا رسول اللہ میں آپ کا سپائی ہوں یا رسول اللہ میں آپ کا نوکر غلام ہوں میرا سینہ حاضر ہے آپ میرے اندر تشریف لے آئیے آج بھی اوہد پہاڑ کے اندر وہ جگہ موجود ہے جہاں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور آپ نے جا کے دیکھا جہاں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے لیکن اب جب جنگ ختم ہوئی تو اب منظری عجیب تھا منظری عجیب تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یقین کریں وہ الفاظ بیان نہیں کیا جا سکتے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا ستر کے ستر اصحاب کا مسئلہ کیا گیا ستر کے ستر اصحاب کی لاشوں پر میتوں پر گھوڑے اور اوڑ دوڑائے گئے ان کے ازاں کاٹے گئے ناکان ہوڑ کاٹ کے ہار بنائے گئے کافروں نے مشرقین نے اپنے گلوں کے ہار بنا لیے اس سے بڑھ کر تکلیف دے اور ازمیش والا منظر حضور نے کبھی نہیں دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھا حضور بہت زیادہ رنجیدہ تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ تھے آقا تشریف لے جب کافر چلے گئے اس سے پہلے امیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک کی طرف آئے جب آ کے دیکھا کہ پیٹ بھی چاک ہے کلیجہ بھی نکلا ہوا ہے سارے منظر ہیں لاش بھی مسئلہ ہے اللہ ہوا اکبر وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ اے امیر حمضہ میرے چچا میں تیرا بدلہ لینے کے لیے ستر کافروں کی لاشوں کا مسئلہ کروں گا اللہ کی قسم میں ستر لاشوں کا مسئلہ کروں گا بس حضور علیہ السلام کا یہ فرمانہ تھا جبریل امین حاضر ہو گئے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ہے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے کہ زہری طور پر یہ آپ کو فتح نہیں ہوئی لیکن آپ کو فتح یاب اللہ نے فرما دیا ہے اور یہ امیر حمضہ ان کا ساتوں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نام لکھا ہے اصد اللہ و اصد الرسول کہ یہ امیر حمضہ نیچے سید و شہدہ ہے اور ساتوں آسمان پر اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے اس پر حضور علیہ السلام کا اللہ کا شکر ادا کیا اور سورہ نال کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بابانگ دول فرمایا کہ میں ستر کافروں کا مسئلہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرما اگر تم صدا دو تو ویسے ہی صدا دو جیسے تمہیں انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دل کی دل جو ہی فرمائی پھر فرمایا اگر صبر کرو تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور سب سے بہترین پھال صبر کا ہے اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے جب یہ آیات سورہ نحل کی نازل ہوئیں تو حضور علیہ السلام نے اپنے اس ارادے کو ترک فرما دیا کیونکہ قسم اٹھا دی تھی حضور نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ ادا فرمایا اور فرمایا میں اپنے الفاظ باپا لیتنا حضور نے کسی کا پھر مسئلہ نہیں فرمایا لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آپ کی عذاب یہ کٹھے کیے گئے پھر آپ کا جسم مقدس پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جنازہ پڑھایا سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد پھر اتنا عزاز بکشا کہ ایک ایک صحابی شہید کو لایا جاتا حضرت امیر حمزہ کی جہے وہ ساتھ رکھا جاتا اور حضور علیہ السلام نماز جنازہ پڑھاتے ہر ایک صحابی رسول جو شہید ہوا ستر میں ان کا ایک ایک جنازہ پڑھا گیا مگر حضرت امیر حمزہ کا حضور نے ستر مرتبہ جنازہ پڑھایا اتنے حضور علیہ السلام اور جنازہ پڑھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو آئے اللہ اکبر آنکھوں سے آسو آئے کہ کتنے رشتے کتنی محبتیں کتنے عزتیں لوگوں اللہ کے رسول نے ہم تک کیسے دن پہنچایا ہے حضور کے صحاب نے ہم تک کیسے دن پہنچایا ہے اور میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں شہید تو ویسے ہی زندہ ہوتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمْبَاد حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا دور عقومت آیا تو اس وقت انہوں نے یہ اٹھالیس ہجری کا واقعہ ہے کہ پھر اسی غضوہ کوہ عوض سے عوض پہاڑ کے قریب سے نیر کھودنے کا حکم دیا جب نیر کھودی گئی تو اس نیر کے کھودنے کے دران کئی عوض کے شہداء کی قبریں بھی درمیان میں آئیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاؤں مبارک پر تقریباً پنتالیس سال بعد ایسے ہی آپ کا پاؤں آگے آیا اور بالاتفاق یہ کہا گیا کہ وہ آپ کی قبر مبارک ہی تھی آپ کے پاؤں پر ایک قدال لگی اور وہاں سے ایسے خون جاری ہوا جیسے کسی طرح تازہ انسان کا ہوتا ہے کہ پنتالیس سال بعد بھی اور ایک اور حضور کے صحابی ہیں وہ ان کی جب قبر کھودی گئی ایسے راستے میں آئی تو ان کے چہرے پر زخم تھا اور ایسے چہرے پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا جب ہاتھ اٹھایا گیا تو وہاں سے خون جاری ہوا پھر ہاتھ کو وہاں رکھا گیا تو خون وہاں بند ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہمیشہ مسلمانوں نے قربانیاں دیں اگر قیامت تک جذبہ جہاد رہا اور اللہ کے دین کی سر بلندی رہی تو آج بھی اللہ کی مدد ہمارے لیے حاضر ہے وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْوَرَانِ